اسلام علیکم سائنس پر بیسی پر میتی میٹکس پر اور باقی سبجیکٹس پر سوشل سٹڈی پر میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں بلکہ میت کا کمپلیٹ جو ہے اس پر ایم سی کیوز تو اتنے ہیلپ بل نہیں ہے اس کو آپ پنجم سے میں نے سٹارٹ کیا ہے بارویں تک تو سیریز کو اگر آپ کو لنک چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں تو جو نیو کورس ہے اس کو بھی سالت کیا ہے اور کو بھی یہ کیا کہلاتے ہیں جی ارت ورمز کاکروچ سنیک اور سٹار فش تو انیملز ویڈ جوائنٹڈ لگز جوائنٹڈ لگز کس کی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو انسیکٹ ہوتے ہیں انسیکٹ جو ہشرات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں انسیکٹ آر ویل نون انورٹیبریٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس یعنی جوائنٹڈ باڈیز یعنی جوائنٹڈ لگز ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتی ہیں یعنی دیہو سیگمنٹڈ لمبوتری یعنی باڈی ہوتی ہیں انس ہیں جس طرح بٹر فلائی ہیں بی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بیز اور کاکروچ ایٹسٹرہ تو یہ کس میں آئے گے جی انسیکٹس میں تو یہ کاکروچ ہمارے پاس اس میں جو ہے بی اپشن یعنی ارت کاکروچ سنیکس اور سٹار فش میں ہمارے پاس جو کریکٹ انصر ہے جوائنٹڈ لگز جس کی ہوتی ہیں وہ کاکروچ یعنی ہمارے پاس آ سکتا ہے بٹر فلائی انٹ بی ایٹسٹرہ انسیکٹ جتنے ہوتے ہیں تو بی اپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے اگلا جو قیسٹن ہے ہمارے پاس قیسٹن یہاں پر جو سیکنڈ قیسٹن ہے بہت ہی ایمپارٹنس کئی بار پی ایسٹی ٹیٹسٹ میں آ چکا ہے فش بریتز ترو اب یہ جو مچلیاں ہوتی ہیں فش یہ سنگلر بھی ہے اور پلورل بھی ہے یعنی فشز نہیں ہے یہاں یعنی فش یہ جو مچلیاں ہوتی ہیں یہ سانس لیتی ہیں ترو کس سے لانس سے سکن سے گل سے اور ماؤس سے تو یہ جو سانس لیتی ہیں مچلیاں ترو گلز تو اس میں سی اپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے اگلے جو کوئسٹن ہے ہمارے پاس ورٹی بریٹس ورٹی بریٹس کے مطالق ان میں سے کون سا ٹھیک ہے آل ہیو لنگس آل ہیو گلز آل ہیو بیک بون آل ہیو جوائنٹڈ لگز تو ورٹی بریٹس ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں جس میں ریوڈ کی ہڑی ہوتی ہے ورٹی بریٹس جس میں موجود ہو ٹھیک ہے ریوڈ کی ہڑی تو آل ہیو بیک بون ایسے جانور سے جاندار وہ ہمارے پاس ورٹی بریٹس کلاتے ہیں تو سی اپشن ہمارے پاس یہاں پر کسٹ ہے اگلے جو کوئسٹن ہے یہ جو مطر کا بیج ہوتا ہے اس میں کتنے کارٹی لیڈنز ہوتے ہیں ون ٹھو ٹری فور کارٹی لیڈنز کہتے ہیں ڈال کو یعنی یک ڈالیا مونو کارٹی لیڈن اور ڈائی کارٹی لیڈن مونو کا لبس لاتینی ہے اور گریگ سے نکلا ہے مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک اور ڈائی کارٹی لیڈنز کا مطلب ہوتا ہے دو اب جو ڈائی مینز ٹو اور کارٹی لیڈنز کارٹی لیڈنز دال ہو گئے تو ہمارے پاس اب جو پی ہے جو مطر ہے تو اس میں دو دال ہوتے ہیں تو اس لئے یہاں پر ٹو کارٹی لیڈنز سی اپشن ہمارے پاس یہاں پر کرکٹ ہے اگلے جو کوئسٹن ہے فرن پروڈیوز بائی ڈیش سیڈز ڈیویلپ ان فروٹس سیڈ ڈیویلپ ان کونز سپورڈ ڈیویلپ ان کپسول سپورڈ ڈیویلپ ان دا انڈر سائیڈ اپ لیڈ اپ لیڈ تو اس میں ہمارے پاس جو کرکٹ انسر بنتا ہے فرن کا وہ ہے سپورڈ ڈیویلپ ان دا انڈر سائیڈ اپ لیڈ ڈی اپشن ہمارے پاس کرکٹ ہے اور اگر ماس کا آ جائے تو اس میں ہوتا ہے سپورڈ ڈیویلپ ان کپسول اس میں سی افشن موس میں کریکٹ ہوگا تو یہاں پر دو ایم سی کیوز آپ کے کلیر ہو گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائز می آپ لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ اس طرح کی ایمپارٹن ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں اگلہ پیج ہے ہمارے پاس بہت ہی ایمپارٹن پی ایس ٹی کے لیے نہاید ہی ایمپارٹن اور سی ٹی کے لیے بہت ہی ایمپارٹن ایم سی کیوز ہیں جرنل سائنس کے ہمارے پاس اس پیج پر ہمارے پاس جو قویسچن موجود ہے کلاسفکیشن اپ اینیمل این پلانٹ اس کال ٹکسانومی ایکالوجی مارفالوجی اور بوٹانی یا باٹنی تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ انصر ہے کلاسفکیشن یعنی جانوروں اور پودوں کی درجہ بندی کو کلاسفکیشن کو ہم کہتے ہیں ٹکسانومی اور ماحولیات کی سٹڈی کو ہم کہتے ہیں ایکالوجی ایکالوجی ماحولیات سے ہیں تو یہاں پر ٹکسانومی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ انصر ہے کلاسفکیشن اپ اینیمل این پلانٹ اس کال ٹکسانومی یہ ایکشن ہمارے پاس کریکٹ ہے اگلا پیج ہے ہمارے پاس اگلا پیجن ہے which one is non-flooring plants سن فلاور ہے موس ہے جاسمین ہے اور روز ہے تو سن فلاور میں بھی آپ کو پول نظر آتا ہے جاسمین میں بھی روز میں بھی گلاب میں بھی یہاں پر جو موس ہے موس اور فرن جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس موس اور فرن یہ non-flooring plants میں آتے ہیں تو بھی ایکشن ہمارے پاس یہاں پر کریکٹ انصر ہے اگلا question ہے ہمارے پاس running birds lost their ability of plights due to their lifestyle living in water having no enemies diseases اب یہ جو questions ہیں عزیدی ہے مشکل بھی ہے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر running birds جو چلنے والے جو پرندے ہیں جس طرح ہمارے پاس شتر مرگ ہے سب سے بڑا پرندہ ہے لیکن وہ اڑ نہیں سکتا تو اس نے کیا کیا running birds last their ability of lights due to اس نے اڑنا یعنی یہ اڑنا بھول گیا شتر مرگ یا کوئی بھی پرندہ ہے جو دولنے والا ہے یہ کس وجہ سے اس کی basic جو reason ہے اس کے بیچے reasoning کیا ہے dear lifestyle ہے اس کی طرز زندگی ہے living in water پانی میں رہنا ہے having no enemies disease اور بیماری اس کو کوئی لگ گئی تو یہ کیا ہوگا اس نے شتر مرگ ایسے ماحول میں رہ رہا تھا جہاں پر اس کو اڑنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی دشمن اس کا نہیں تھا predictor نہیں تھا شکاری اس کا نہیں تھا تو اس وجہ سے اس نے یعنی اڑنا یہ بھول گیا having no enemies یعنی اس کے environment میں جب کوئی دشمن نہیں تھا تو اس نے آہستہ آہستہ اڑنا چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ وہ یہ چیز بھول گیا having no enemies بالکل correct option ہے see اگلا جو question ہے بہت important questions ہمارے پاس ہے پندرہ سے لے کر اٹھا رہا ہے کتنے questions جو ہوں گے بہت ہی important ہیں next یہ series ہم جاری رکھیں گے اسی طرح identify reptiles among the following اب reptile ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس has hair on the body جسم پر بال ہوتے ہیں his hard rough skin ہوتی ہے feeds baby on its milk gives birth to babies تو اس میں ہمارے پاس جو correct answer ہے جو reptiles ہوتے ہی has hard and rough skin بھی option ہمارے پاس بالکل correct ہے اگلا جو question ہے monocard plants can be differentiated from dicard plants by the characteristics of کس وجہ سے roots dips in the file grow in desert only hard and woody stems number of cartilidians اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ monocardialion اور dicardialion اس کو کہتے چلی ہیں مونو کا مطلب ہے ایک اور ڈائی کا مطلب ہوتا ہے two cartilidians ڈال یک ڈالیا اور دو ڈالیا جو اس میں اگر دو cartilidians ہوں گے تو ڈائی کاٹ ہوگا جس میں ایک ہو تو مونو کاٹ ہوگا تو یہ numbers آپ cartilidians کی base پر ہم اس کا جو strong base ہے یہاں پر وہ یہ ہے ڈی اوشن ہمارے پاس بالکل correct ہے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں اگلا پیج ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ جو question ہے the kids belong to which groups یہ impibians ہیں reptiles ہیں birds ہیں اور mammals ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے کے impibians کیا ہوتے ہیں پھر answer بھی آپ کو کو بتا دیتے ہیں impi کا مطلب یہ written اور Greek words ہیں impi کا مطلب ہوتا ہے both بینز یعنی جہاں پر یہ رہ سکتا ہے impibians یعنی جو جو پانی اور خشکی دونوں میں رہ سکتا ہو اس کو impibians کہتے ہیں dual nature ہے اس کا اس لئے اس کو کہتے ہیں impibians reptile ring نے والے birds پرندے mammals جو بچوں کو ایسے جانے اور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں mammals تو یہاں پر the kid ہمارے پاس کیا ہے to which groups یہ کس میں گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا جی mammals میں بچوں کو دودھ دلاتی ہیں جو ہمارے پاس billی ہے تو یہ d option ہمارے پاس correct ہے اگلا question ہے a fish respires through which organs gills ہیں lungs ہیں ears aches ہیں اور skin تو اس میں ہمارے پاس gills جو ہے یہ correct answer ہے a اگلا question ہے what is the number of cartilidians in ground seed gram جو چھنے کا جو بیج ہے اس میں کتنی cartilidians ہوتے ہیں cartilidians جو ڈال ہوتے ہیں یعنی جس کے دو ٹکڑے آسانی سے ہو سکتے ہیں وہ ڈائی cartilidians ہے جس طرح گندم کا ہے یا مکئی کا ہے وہ آسانی سے دو ٹکڑے اس بیج کے نہیں ہوسکتے چھنے کا ڈال ہے اور اس طرح ہمارے پاس مٹر ہے اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں آسانی سے وہ ڈائی کارٹ ہوتے ہیں تو یہ جو gram ہے ہمارے پاس what is the number of cartilidians in a gram seed تو اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں two cartilidians چندے کے بیج بی اوشن ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم ایٹھا اور نٹی ایپ ٹی ایپ ٹی ایپ ٹی پبلک سرویس کمیشن کے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو بروقت نوٹفکیشن ملے گا ریزولٹ کے حوالے سے پیپر کمپوزیشن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو جو صرف سمندر میں پائے جاتا ہے فش ہے انسکٹ ہے اکائنو ڈرمز ہیں اور امپیبین تو دوستو اس میں بھی ہمارے پاس جو کریکٹ انصر ہے اکائنو ڈرمز ہیں ہمارے پاس سی اپشن جو ہے اس طرح سے یہ ویڈیو ہمارے پاس تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ ویڈیو لنگی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگلے چپٹر اس میں بھی ہم اس طرح مختلف ام سی کیوز چپٹر وائز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا فوراً آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملے تو اس کے لئے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکس پار وچ دی ویڈیو